یہ مطالبات ہمارے پورے نہ ہوئے تو پاکستان کے چاکوں میں میں دیکھوں گا کون روک سکتا ہے صدیق اکبر اور فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کے گستاخوں کے ہم پتلے جلائیں گے یہاں سے لے کر ایوان کے ویرانوں تک میرا چیلنج ہے ایجنسیا نوٹ کریں ہم اب چپنی کریں گے مطالبہ پورا کرائیں گے انہیں کہو سب کو جتنے شہروں میں اتجاج کر رہے ہیں لفظ خطاکار والی ویڈیو لائیں آڈیو لائیں تحریر لائیں کس نے خطاکار کہا میری تو کتنی تقریریں ہیں جس میں ہم نے کہا خطاکار کی نسبت کرنا سیدہ پاک کی طرف ناجائز ہے میرا مطالبہ ہے سمنہ بات تھانے کے جس شخص نے ایف آئی آر کٹی ہے سب سے پہلے اسے لٹکایا جائے تو یہ تھانوں میں جانور بٹھ رہے ہوئے ہیں یہ پولیس اہلکار جس نے یہ کٹی ہے اسے چوبیس گھنٹے سے پہلے موپن کیا جائے اور جو جو مطالبہ کرنے والے ہیں انہیں ایسی کوڑے مارے جائے یا ان سے ثبوت مانگا جائے حکومت کان کھول کے سنیں ادارے کان کھول لیں پاکستان کے کروڑوں سنیوں کی ترجمانی میں کر رہا ہوں پاکستان میں خدا کی قسم کروڑوں سچے دیوانے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت پر جاننے چھڑکنے والے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت پر پہرہ دینے والے یہ چند لوگوں کے پریشر میں آکر حکومتیں ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں میں کہتا ہوں جو لفظ بولنے نہیں گئے اور وہ لفظ لکھ کے ایف آئی آریں کٹوائی جا رہی ہیں اس سلسلہ میں غلط بیانی جن جن لوگوں نے کی ہے غلط بیانی مثلا خطاکار کا لفظ منصوب کیا گیا سیدہ پاک کی طرف مثلا کہ وہ غیر صدیقہ ہیں یہ لفظ منصوب کیا گیا تو میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ جتنے لوگوں نے پوسٹ کے ذریعے بیان کے ذریعے کسی احتجاج کے ذریعے یہ دھندہ کیا ہے سارے لوگوں سے کو یہ ثبوت لاؤ ورنہ سب کو اسی اسی کوڑے ماراؤ اگر سیدہ پاک کو کسی نے خطاکار کہا اگر سیدہ پاک کو کسی نے غیر صدیقہ کہا تو وہ مجرم ہے اس پہ دو سو پچانویں سی لگاؤ جب ہم نے ایسا نہیں کیا تو جنہوں نے کیا ہے انہیں پہلے تو اسی اسی کوڑے مارو اور ثبوت ہے ان کا کہ انہوں نے اپنی طرف سے گھر کے کیا ہے اور پھر ان پر ان کا شریح حکم انہی سے پوچھو کہ تم نے اپنے چسکے پورے کرنے کے لیے کچھ جالی سید بنے ہوئے ہیں انہوں نے صرف اس لیے کہ ثبوت ہوگا کہ ہم ہی بڑے اٹھے تھے اس وقت لہذا ہمیں بھی سید مان لو ہر ایک کی اپنے اپنے جرم ہیں ہر ایک کی اپنے اپنے جرم ہیں جن کو چھپانے کے لیے کئی ایسے لگے ہوئے ہیں اللہ ما شاء اللہ ہمارا مطالبہ ہے ہمارے بھی کارکنیں ہمارے بھی فالو ارزیں خدا کی قسم آج بھی شانِ طیبہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شانِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پاکستان کی ہر شہر کی ہر چوک میں دھرنا دے سکتے ہیں مجھ سے باقاعدہ اجازت مانگی ہمارے یوتھ ونگ نے کہ مخالف فریق کے جو ایران میں بڑے ہیں ہم ان کے یہاں پتلے جلائیں گے ہم نے کہا نہیں ابھی ہم حکومت سے بات کریں گے تو اس واسطے ہم نے روکا ہوا ہے یہ مطالبات ہمارے پورے نہ ہوئے تو پاکستان کے چکوں میں میں دیکھوں گا کون روک سکتا ہے صدیقِ اکبر اور فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گستاخوں کے ہم پتلے جلائیں گے پتلے ویسے نہیں جلائیں گے پہلے ثبوت دکھائیں گے یہ دیکھو انہوں نے توین کیے اس وجہ سے ہم ان کے پتلے جلا رہے ہیں تو حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے جن لوگوں نے کسی اپلیکیشن میں خطاکار لکھ کے درخواست دی ہمارے خلاف انہیں بھی بلا کے سی کوڑے ماریں یا انہیں کہیں کہ لفظ خطاکار لاؤ کہ اس نے کہاں بولا ہے اگر نہیں لاتے تو اسی کوڑے مار کے کہاں کوئی ہو شانِ طیبہ زہرہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیوں بکا لفظ انہوں نے خطاکار کا ان کو اسی کوڑے مار کے پھر دو سو پچانوے سی کا معاملہ ان پر پورا کرو اور بالخصوص یہ میرے ہاتھ میں ایک ایف ای آر تھانا یہ لاہور کے اندر سمن آباد میں یہ ایف ای آر کٹوائی گئی ہے اور اس میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں میرے لحاظ سے کہ اس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غیر معصومہ اور غیر صدیقہ کہا تو میں کہتا ہوں غیر صدیقہ کے جملے لاؤ اور مجھ پہ دو سو پچانوے سی لگاؤ میں نے آج تک سوچا بھی نہیں میں تو ان کو صدیقہ کبرا کہنے والا ہوں ہاں 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 میں نے انہیں غیر معصومہ کہا ختم نبوت پہ پہرہ دینے کے لیے قرآن پہ پہرہ دینے کے لیے ان کی اپنے مزاج پہ پہرہ دینے کے لیے آج نبیہ کے معنی میں جو معصومہ انہیں کہہ رہا ہے وہ ختم نبوت کا انکار بھی کر رہا ہے زہرہ پاک کی توہین بھی کر رہا ہے تو ہم نے تو نہیں کہا یہ جو ایف ای آر میں لکھا گیا ہے آپ جتنی تنظیموں کے نام ہیں یہ دھرنے دینے والے یہ نام ان سب کو اسی کوڑے مار کر پھر ان پر دو سو پچانوے سی کی بات کی جائے اور یہ لکھا ہے کہ اس نے کہا سیدہ پاک خطاکار ہیں لو کہاں کہاں یہاں سے لے کر ایران کے ویرانوں تک میرا چیلنج ہے ایجنسیاں نوٹ کریں ہم اب چپ نہیں کریں گے ہم یہ بات یہ مطالبہ پورا کرائیں گے انہیں کہو سب کو جتنے شہروں میں اتجاج کر رہے ہیں لفظ خطاکار والی ویڈیو لائیں آڈیو لائیں تحریر لائیں کس نے خطاکار کہا میری تو کتنی تقریریں ہیں جس میں ہم نے کہا خطاکار کی نسبت کرنا سیدہ پاک کی طرف ناجائز ہے یہ اپنی طرف سے لکھ کر جنہوں نے یہ اپلیکیشن دی حکومت کیا سوئی ہے میرا مطالبہ ہے سمنہ بات تھانے کے جس شخص نے ایف آئی آر کٹی ہے سب سے پہلے اسے لٹکایا جائے یہ مزاق ہے سنے بغیر تفتیش کے بغیر کیوں ایف آئی آر کٹی اگر ثبوت ہے تو میں تو دوسری بات ہی نہیں کر رہا میں کروں دو سو پچھانوے سی پر عمل کر دو میرے لحاظ میں تو اگلی بات ہی نہیں کر رہا اور جب نہیں ہے تو یہ تھانوں میں جانور بٹھ رہے ہوئے ہیں یہ پولیس احلکار جس نے یہ کٹی ہے اسے چوبیس گھنٹے سے پہلے موپن کیا جائے اور جو جو مطالبہ کرنے والے ہیں انہوں نے اسی کوڑے مارے جائے یا ان سے ثبوت مانگا جائے اور اس کے ساتھ اگلی بات بھی ہے چونکہ انہوں نے ہم پہ الزام لگایا میں کہتا ہوں سپریم کوٹ آف پاکستان کو میں کہتا ہوں مقتداری اداروں کو چونکہ ہم پہ الزام لگا ہے پورے ملک میں مظہرے کیے گئے ہیں اب باری ہماری ہے ان کے فرقے کے بڑے سے بڑے عالم کو میرے سامنے بٹھاؤ میں ثابت کروں گا کہ یہ کیسے گستاخے زارہ ہیں یہ کیسے گستاخے نبی ہیں یہ کیسے منکرے کوہان ہیں اس پر بھی عمل ہونا چاہیے ہمارا یہ مطالبہ بھی مانا جائے ادارے مانے ہم قانون کے تابے ہیں سٹیٹ کے تابے ہیں مگر بے غیرت نہیں قرآن پہ حملہ ہو جائے تو ہم چپ کریں نہیں کریں گے لہذا حکومت اس مطالبے پر ان کو سامنے لائن میں لائے میرے سامنے یہاں سے لے کر کم تک میرے سامنے بٹھاؤ فیصلہ کرو ہماری تقریروں کا اور ان کی تقریروں کا یہ تو اللہ کو کب سے بڑھا رہے ہیں شان علی رضی اللہ تعالیٰ نو کو نبیوں سے بڑھا رہے ہیں ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں علی اللہ نہیں ہے علی اللہ کا خالق ہے علی اللہ کا رب ہے علی اللہ کا راضح ہے اللہ کی میراج میں ہے کہ وہ درست سے یہاں جلل شانوں پر اپنی داگیتے جارو لگتا ہے اللہ کی میراج یہ ہے کہ وہ درست سے یہاں جلل شانوں پر سجدہ کرے اللہ کے سر کا تاک جناب سیدہ کی نالین احمدتی ہے جناب سیدہ جلل شانوں کی نالین کی خواب میں اللہ کو شیرہ رہتا ہے یہ ہے توہید ہم کہتے ہیں علی خالق ہے اللہ علی لابق ہے اللہ علی رقل ارباب علی پروردگار اعظم میں اللہ کو نہیں مانتا اللہ کی قسم خدا کی قسم میں خدا کو نہیں مانتا میں محمد کو بھی نہیں مانتا محمد کی قسم میں اسلام کو بھی نہیں مانتا اسلام کی قسم میں قرآن کو بھی نہیں مانتا قرآن کی قسم خدا کی قسم ہاں کہہ رہا ہوں انسانوں مسلمانوں تم پیدا ہوئے ہو علی کی بندگی کے لیے خدا کی بندگی تمہارے بس میں نہیں ہے پاکستان کے اداروں اس کے ساتھ میرا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جن رفضی لانڈوں نے یا بظاہر سنی کے حلوانوں والوں نے ہماری گفتگو کو پس منظر سے کاٹ کر علیتہ عوام میں اچھالا ان کو بھی گرفتار کر کے کم از کم از سی کوڑے تو مارے جائیں کیوں گفتگو جو ہے پیچھے سے ہٹا کر صرف اپنا بغو ثابت کرنے کے لیے کہ اگر پیچھے ساتھ ملا کے ہوگی تو پھر تو توہین نہیں بنے گی جدا کر کے کٹ کے لوگوں کو بتائیں تو ظاہر ہے کہ عام لوگ خالی و ذین میں ہم خود کہہ چکے ہیں کہ ایسے کوئی گفتگو کرتے ہوئے ان کی طرف خطا کی نسبت کرے تو یہ چائز ہی نہیں تو پھر لوگ تو اس سلسلہ میں فریب خوردہ ہو جائیں گے لیکن کچھ اہل علم کو توہیا کرنی چاہیے تھی صرف سنے سنائے پر آگے فتوہ بازی شروع کر دی کہ ہم تو نہ پہلے محلہ میں بولنا چاہے سمجھتے ہیں نہ دوسرے میں نہ تیسرے میں مطلقا اس میں بھی جواب دینے کے اندر مشروط اور پھر اس کا بھی مطلب بیان کیا کہ کیسے اس کی جگہ اور لفظ بولا جا سکتا ہے اور انہوں نے ویسے ہمارے ذمہ لگا دیا یعنی خطاکار تو بولا نہیں اور لفظ خطا جس نکتہ نظر میں ہے اس سے ہٹایا کیوں انہوں بدماشوں نے ہٹانے والا وہ رافظی لونڈا یاسین وہ سرور چشتی وہ اس طرح کے گماشتے ان سب کو شامل تفتیش کر کے ان پر دو سو پچانمیسی لگائی جائے کہ تم نے توہین بنانے کے لیے دندہ کیوں کیا جبکہ توہین نہیں تھی تو کیوں کاٹ کے علیدہ اس کو پیش کیا لہٰذا یہ ہمارے مطالبات ہے حکومت پاکستان سے اور حکومت کان کھول کے سن لے اگلے رہے عمل ہم بیان کریں گے انشاءاللہ لیکن ابھی کچھ گھنٹے انتظار ہے لیکن ہمارے عوام کروڑوں کا سبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے چلو جرم ہو گلتی ہو کسی کی تو جو کچھ کہتا رہا ہے لیکن یہاں صرف اس لیے میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم بارڈر پہ کھڑے ہو کر شان زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پیرا کیوں دے رہے ہیں ہم شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پہ پیرا کیوں دے رہے ہیں انہیں انہیں وہ ضرب آج بھی زخم چاٹ رہے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق عاظم سیدہ عائشہ صدیقہ سیدہ ہفتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہنہ و عنہم کو کافر کہا گیا تھا ایک شیعہ وزیر کی صدارت میں سرپرستی میں ایک خطیب نے کہا تھا ہم نے اس زمانے میں پیر سید محمد مذر کا یوں مشہدی قدس حصیر العزیز کی صدارت میں عشاء سے لے کر فجر تک اس رفضی وزیر کے گھر کے ساتھ شان صدیق اکبر شان فاروق عاظم شان مولا علی شان فاطمت الزہرہ شان سیدہ عائشہ صدیقہ شان سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سیدہ حفظہ ہم نے بیان کی افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے اپنے کاموں پہ بڑھائی نہیں لیکن یہ بھی لوگ تو اسی سلطنت میں رہتے ہیں اور ان کی تاریخِ ولادت اس وقت سے پہلے کی ہے یہ سارے آقل بالے تھے اس وقت جب ہم جان اتیلی پہ رکھ کے نکلے تھے تحفظ کے لئے اور عشاء کی اذان سے نماز سے لے کر فجر کی اذان تک ساڑھے چھے گھنٹے خطاب کر کے ان کے تبوت میں کیل لگائے تھے یہ ہمارا جرم ہے وہ یا اس کے بعد جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کو گالیاں دے کر سرکار کو تکلیف پہنچائی گئی ہم کھڑے تھے ایوان اقبال میں ہم کھڑے تھے اللہ کے فضل سے سیمینار کیا پھر ایک نہیں کتنی کانفرنسیں کی کتنے پروگرام کیے یہ جرم ہے ہمارا اور اس بادر پہ کھڑے سپاہی کو جو جتنا چاہیے تو اتنا تو کر نہ سکا لیکن کھڑا تو ہے کروڑوں کے مقابلے میں اور وہ اسے فائر کر کے ہٹانا چاہتے ہیں درمیان سے اور آگے مقدس ہستیوں تک جانا چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ حالات خراب ہوں حکومت کے لیے امن و امان کا مسئلہ بنیں اس واسطے کتنے دن ہو گئے ہیں یہ لوگ ہمیں بھونک رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں ہم نے کوئی اگلا مطالبہ کیا ہی نہیں مسئلے کی وضاحت اہل حق کے لیے تھی وہ کر دی لیکن اس سے اگلا مسئلہ یہ ہے اگر بولنا ہے دوسرے طبقے نہیں تو ہمارے سامنے بولے سپریم کورٹ میں اور جنہوں نے یہ کیا ہے اپنی طرف سے گھڑ کے توہین کی ہے ان سب کو الڈا لٹکایا جائے آل حق میرے ساتھ مل کے اس مطالبے پر یہ جواب دو ہم عظمتِ رسول کے پاسپا ہے پاسپا ہم چادرِ بطول کے پاسپا ہے پاسپا ہم سے جو ٹکرائے گا پاسپا شکرائے گا ہم سے جو ٹکرائے گا پاسپا شکرائے گا تاجدارِ ختمِ نبوت یا صدیق یا حلی یا حلی ہمارا عقیدہ برملا سیدہ چاہرہ تیبہ تاہرہ سیدہ چاہرہ بے خطا بے گناہ سیدہ چاہرہ بے خطا بے گناہ سیدہ چاہرہ بے خطا بے گناہ سیدہ چاہرہ لبائک لبائک یا حسول اللہ لبائک ہی دو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ